سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناتے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن گزاریش یہ ہے اپنی قوم سے اہل سنت بھائیوں سے کہ ہم لوگ اولیاء کرام کے نام کی نیاز کرتے ہیں فاتحہ کرتے ہیں پیروں کے نام کے بزرگوں کے نام کی نیاز فاتحہ کرتے ہیں کتنا افسوس ہے نا کہ ہم لوگ اولیاء اللہ کے نام کی فاتحہ تو کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے میں منع نہیں کر رہا ہوں لیکن جو اولین حقدار ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے قدموں پر اپنا مال نچھاور کیا اپنی جان قربان کی وہ صحابہ ہیں اور بے شک اولیاء کرام سے ہزاروں کروڑوں اربوں کربوں درجہ ان کا بہت زیادہ بلند اور ان کے مقامات بڑے عظیم ہیں جن کے گھوڑوں کی پیروں سے لگنے والی مٹی اور دھول کی قسم اللہ نے قرآن مقدس میں یاد فرمائی ہے ان کے ایام آتے ہیں آ کر کے چلے جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم اپنے نسلوں کو کیسے بتائیں گے کہ یہ بزرگ کو کون تھے کیسے تھے تو یہ واقعی جو بہت بڑی بزرگی ہے اس کو صحابیت کہتے ہیں اس لئے میری گزارش ہے کہ مولیاء اللہ کے دن مناتے ہیں بالکل منائیں ان کے آراز مناتے ہیں بالکل منائیں ان کے لئے نیاز و فاتحہ اور رسال سواب کا احتمام کرتے ہیں ضرور کریں لیکن صحابہ کرام کو بھی فراموش نہ کریں بالخصوص خلفاء راشدین اہلِ بیتِ اتحار ان حضرات کے لئے تو احتمام کرنا چاہئے حالانکہ ہر صحابی کی نہ تاریخِ وسالہ میں پتا ہے نہ تاریخِ شہادت پتا ہے ہر صحابی کی پتا نہیں اور ہم کر بھی نہیں سکتے لیکن کم از کم جہے وہ خلفاء راشدین اور جو مشہور صحابہ کرام ہیں صحابقون الولون ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنہوں نے جانے نشاور کی ہیں تو کم از کم ہمیں ان کا بھی احتمام کرنا چاہئے اہلِ بیتِ اتحار کے لئے خصوص سے احتمام کرنا چاہئے یہ سب حضور علیہ السلام کے چہیتے پیارے لوگ ہیں بلکہ جن صحابے کرام کی ہمیں تاریخِ وسال نہیں پتا ہے تو جن کی پتا ہے جب ان کی ہم فاتحہ یا حصالِ ثواب کا احتمام کریں تو ان کے نام بھی جو ان کے ساتھ شامل کرنے تاکہ ان کی بارگاہ میں بھی حصالِ ثواب کا دیا ہو اس لئے کہ وہ امت کے عظیم محسن لوگ ہیں اگر انہوں نے کاوشیں نہ کی ہوتی محنتیں نہ کی ہوتی تو شاید اسلام اس حالت میں ہم تک نہ پہنچتا آج اگر ازانیں گونج رہی ہیں میناروں سے مسجد کی میناروں سے نمازوں کا احتمام ہو رہے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے تو یہ میرے آقا علیہ السلام کی اہلِ بیتِ اتحار اور ان کے اصحاب کی رات و دن کی محنتوں کی برکتیں ہیں اور ہمیں اپنے محسنوں کو نہیں بھولنا چاہیے دولت دینے والا پانی دینے والا کھانا دینے والا انسان اگر ہمیں کچھ دیتا ہے کپڑا دیتا ہے کچھ دیتا ہے تو ہم اس کے کتنے احسان مند ہوتے ہیں کتنا شکریہ آدھا کرتے ہیں جن کی برکتوں سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی ہمیں ان کا کس طرح شکر و گزار ہونا چاہیے اس لئے میری گزارش ہے کہ حضور علیہ السلام کے ان چار یاروں کے حوالے سے ان کے دن ہم منائیں اہلِ بیتِ اتحار کے ایام کو منائیں اور ان کی برکتیں ہم حاصل کریں ساتھ ہی ساتھ پھر اولیاء کرام اور اپنے اپنے مشاہد کے دن بھی منائیں تاکہ ہم اور ہماری نسلیں ان سے وابستہ رہے اور میرے امام کے ان دو مصروف پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں کہ جنہ بنے گی محبان چار یار کی قبر جنہ بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے